مسلمی نواز تحریک انصاف کے ہوم گراؤنڈ پر آج میدان سجائے گی ہری پور میں جلسے کے تیاریاں زور و شور سے جاری اسٹیج بھی تیار تیس ہزار سے زائد کرسیاں لگ گئیں سابق وزیراعظم نواز صریف مریم نواز اور دیگر پارٹی رہنماں خطاب کریں گے وزیر قانون پنجاب رانہ سناؤلا کے استفعے کے لیے تیسری خطب نبوبت کانفرنس آج لاہور میں منعقد ہوگی اسٹیج بھی سج گیا داتا دربار کے باہر ہزاروں کرسیاں لگا دی گئیں وزیراعظم نواز پنجاب شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اپنے صوبوں میں عوام کی خدمت نہ کرنے والے شرم سار ہیں دھرنا گروپ نے عوام کا وقت برباد کرنے کے سوا کچھ نہیں کیا احتجاج اور انتشار کی سیاست ملک و قوم کی ترقی کے لیے زہر قاتل ہے مخالفین عوام کی خدمت کرتے تو انہیں آج خوف نہ ہوتا گلوجستان کی سنتی شہر حب میں پیپلز پارٹی آج پاور شو کرے گی بلاول زرداری جلسہ عام سے خطاب کریں گے سیکیورٹی کے سخت انتظامات نقیب اللہ محسود قتل کیس میں اہم پیش طرف جیل میں قید کمانڈر کاری احسان نے نقیب اللہ محسود کی تصویر پہچاننے سے انکار کر دیا پولیس مقابلے کی تحقیقات کا پہلا مرحلہ مکمل ٹیم نے ایس ایس پی راہ انوار کے خلاف کاروائی کی سفارش کر دی ریپورٹ سندھ حکومت کو ارسال وزیر آزم شاہد خاکان عباسی آج کلور کو ڈیرہ اسمائل خان پل کا سنگے بنیاد رکھیں گے علاقے میں گیس منصوبے کا اعلام بھی کیا جائے گا وزیر آزم زلہ بھکر کے لیے ہیلتھ کارڈ کے اجرا کا افتتاہ بھی کریں گے جراچی میں شہرائے فیصل کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ ایک ملزم حلاق تین زخمی حالت میں گرفتار اسلحہ برامت ملزمان سٹریٹ کرائمز کی متعدد وارداتوں میں ملوثیں زخمی ملزمان کو اسپطال منتقل کر دیا گیا دہشتگردوں کی پناہ گاہیں افغانستان سے باہر تصور کرنے والے حقائق کا جائزہ لیں کابل اور اس کے تحادی الزام تلاشی کی بجائے چیلنجز پر توجہ دیں اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب ملیحا لودھی کا خطاب بھارتی مندوب کو بھی قرارہ جواب کہا مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی بات کرنے والے اپنے گریبان میں جھانکیں پاکستان کے خلاف تخریب کاری کا بھارتی ریکارڈ دیکھا جائے کلبوشن اس کا کھلا ثبوت ہے امریکی سیکرٹی دفاع جیمز میٹس نے نئی دفاعی حکمت عملی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں قومی سلامتی کا اہم مرکز اب دہشتگردی نہیں بلکہ دوسری طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے چین اور روس جیسے ممالک سے امریکہ کو خطرات بڑھ رہے ہیں اور شمالی یورپین طوفان فریڈرک نے تباہی مچا دی مختلف حادثات میں بارہ افراد حلاق جرمنی میں ٹرین سرویس موطل پروازوں کا شیڈول متاثر بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین وقت نیوز میں خوش آمدید میں ہوں اہتشام الرحمن ہیڈلائنز آپ نے جانی یہاں پر آپ کو بریکنی نیوز آگاہ کریں کناچی سے نکیب اللہ محسود حلاقت کیس میں اہم پر اسرفت ہوئی ہے ایس ایس پی ملی راو انوار کو